بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر شباز آج کا ہمارا ٹوپک ہے جامن اور جامن کی گوٹلی سے شگر کا علاج جامن کے بے شمار فیادے ہیں کئی امراض کے علاج کا آمد ثابت ہوا ہے جامن میں ایرن کیلشیم مگنیشیم آئیوڈین انسولین پائی جاتی ہے شگر کے مریض اسے دن میں کسی ٹیم بھی تین پاؤ جامن روزانہ کھائیں بنا نمک کے جامن کھانے سے ان کی کافی حد تک شگر بہتر ہونی شروع ہو جائے گی جامن تقریباً ڈیڑھ سے دو ماہ تک رہتے ہیں تو اس لیے جو شگر کے مریض ہیں وہ اس طرح کریں کہ جامن کی گوٹلی کو اچھے سے صاف کر کے ان کو چھاؤں میں خوشک کر لیں تاکہ اس کو بعد میں مہ وہ استعمال کر سکیں اگر شگر کے مریضوں کو جامن کھانا بہت زیادہ مشکل لگتا ہے تو وہ اس طرح کریں کہ تین پاؤ جامن لے لیں اور ان کا جوس بنا لیں گوٹلیاں بیٹ میں سے نکال دیں اور ان کا جوس بنا کر دن میں کسی ٹائم بھی پی سکتے ہیں جب جوس بنانا ہے اس میں نمک ایڈ نہیں کرنا جامن کی گوٹلی کو ہم پیس کر اس کا پوڈر بنا لیں گے جو اس کا پوڈر ہے ہم کسی بند بوتل میں اس کو سیف کر لیں گے یہ جامن کی گوٹلی ہے ان کو میں نے خوشک کر لیا ہے اور خوشک کرنے مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو سیف کر سکتے ہیں ابھی آپ جامن یوز کر رہے ہیں جب جامن نہیں ہوگے تو آپ جامن کی جو خوشک کی ہوئی ہیں گوٹلی کا پوڈر یوز کر سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو جامن کی گوٹلی کا میں نے پوڈر بنا لیا اس کو ہم یوز کریں گے تو جو شگر کے مریض ہیں اس پوڈر کو دن میں کتنی بار لیں گے اور کس طریقے سے لینا ہے دن میں آپ دو بار اس کو لیں گے ایک گلاس پانی کا لینا ہے اور ایک چمٹ اس میں ایڈ کرنا ہے اور پانچ منٹ تک ہم پانی کو چھوڑ دیں گے اور بعد میں ہم اس کو یوز کریں گے اور دن میں دو بار اسی طریقے سے ہم نے اس کو لینا ہے جامن یا جامن کا پورڈر دونوں میں سے ایک چیز لینی ہے میں ملوں گا ایک اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ